لاہور میں پیٹرولیاں مسنو آپ کے قیمتوں میں اضافہ اشیاء خورو نوش کی نرخ بھی بڑھا گیا سبزی ہویا گوشت سب کے دام مزید بڑھنا شروع ہو گئے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائن دی ہما برٹ سے جی ہما برٹا صلاح سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ تین بار پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں کمی کی گئی لیکن اشیاء ضروریہ کے نکس جو ہیں وہ جنکے تو رہے بلکہ بڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیئے لیکن جیسے ہی گوشتہ روز ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اس کے بعد سے تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آپ پیاس کا ذکر کریں تو پیاس کی قیمت جو ہے وہ دو سو چالیس روپے تھی اب وہ دو سو ساٹھ روپے پر پہنچ چکا ہے آج کے دن اور اسی طرح اگر ہم لوگ ذکر کریں تمامٹر کا تمامٹر جو ہے وہ ایک سو بیس تھا اب ڈیڑھ سو روپے میں وہ دستیاب ہے ادرک اور لیسن جو تھے وہ ساتھ سو روپے پر پہنچے ہوئے تھے اور اب آج وہ اس کا ریڈ جو ہے وہ آٹھ سو اور نو سو روپے پر پہنچ چکا ہوا ہے اسی طرح باقی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہم لوگ چکن کا ریڈ دیکھیں تو وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس کی قیمت گزشتہ روز تو چھے سو چالیس روپے پر ہی تھی لیکن اب جو ہے اس کی قیمت چھے سو پینٹالیس روپے پر پہنچ چکی ہوئی ہے ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ پیٹرول پہلے بھی کم ہوا لیکن اس کی قیمت جو ہے چیزوں کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی شہری پریشان ہے اور دکاندار کافی زیادہ پریشان ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے خریدنا اور اپنی دکانوں کو چلانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ گزشتہ روز سے ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے اور بدلہ ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ تمام چیزیں خرید کر اپنی دکانوں پر لانا جو ہے وہ مشکل ہے اور دوسری طرف جو گاہک ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں وہ پہلے جو ایک کلو کی سبزی لیتے تھے یا دو کلو سبزی لیتے تھے وہ اب آ چکے ہیں پاؤ میں یا آدھا کلو سبزی کے اوپر اور آدھا کلو چیزوں کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو کہ یہاں پر پڑی رہتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور گاہکوں سے بات کریں تو گاہکوں کی طرف سے ایک ہی بات کری جا رہی ہے کہ آل ریڈی بجلی گیس کے بل اتنے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب اشیاء ضروریہ کو لینے نکلیں تو ہر روز ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خرید نہیں پا رہے ہیں اور ان کی آمدن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے اتنی چیزوں کا ریڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو گھریلو اخراجات چلانا مشکل ہو گئے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے خاص طور پر نگران حکومت کی طرف کا ذکر کریں تو نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر ایک اور پیٹرول بم جو ہے وہ پھینک دیا ہے اور اس پیٹرول بم کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اسے صرف پیٹرول جو ہے وہ مہنگا نہیں ہوا بلکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں اور ان مہنگی چیزوں میں خریدار جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں ہما سبزی ہو یا گوشت سب کے ہی دام بڑھ گئے ہیں عوام کی دعائی تو آپ نے سنا دی ایسے میں دکانداروں کا کیا کہنا ہے جبکل میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ دکاندار جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے کیونکہ ان کو یہ جو چیزیں ہیں وہ کافی مہنگی دستیاب ہوتی ہیں وہ جب منڈی جائیں منڈی سے جو چیز لے کر آتے ہیں اگر کل وہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں ڈیڑھ سو روپے کی تو آج اسی چیز کی قیمت جو ہے وہ ایک سو ستر ایک سو اسی پر پہنچ چکی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی جس طرح میں پیاس کا بھی ذکر ابھی میں کر رہی تھی کہ پیاس کا اگر ہم لوگ ریٹ دیکھیں تو دو سو چالیس روپے تھا لیکن آج اس کا ریٹ دیکھیں تو دو سو ساٹھ روپے پہنچ چکا ہوا ہے اور یہ صرف ایک دکان اور ایک علاقے کا ریٹ ہی ہے ہر علاقے کا ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا اگر آپ کوئی شیریہ میں چلے جائیں گے تو یہی پیاس جو ہے وہ آپ کو تین سو روپے کلوں میں ضرور ملے گا اور اگر اس سے بھی آگے کہیں اور جائیں گے تو وہاں پر بھی ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سو ہر کوئی پریشان ہوتا جا رہا ہے دکاندار ہو یا پھر خریدار سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اتنی آمدن نہیں ہے ان کے پاس جتنی کے اخراجات بڑھ رہے ہیں ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور نگران حکومت سے بہت ریلیف کے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ شاید جاتے جاتے کوئی نگران حکومت جو ہے وہ ریلیف فرام کر جائے لیکن وہ ریلیف نہیں ملا بلکہ بہت زیادہ ہی تکلیف مل چکی ہے اور اس تکلیف کا اثر جو ہے وہ کسی امیر کو تو نہیں ہوگا لیکن ہاں غریب سارے جو ہے وہ اس میں پسٹے چلے جاتے ہیں ہمان سبسی ہو یا گور سب کے دام مزید بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ کریں تھی ہمان بڑھ بہت شکریہ آپ کا